حضرت کلسوم لبنا یہ فرما رہی ہے کہ میرے سسرال میں لوگ بہت حسد کرتے ہیں اور زندگی مشکل کر دی ہے اگر میں اس حسد کے بارے میں دوسرے لوگوں سے بات کروں تو کیا یہ غبت ہوگی پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور اس میں یہ کہ ایسے لوگوں سے آپ بات کریں کہ جن سے بات کر کے آپ کو کوئی اتمیان تسلی مل سکتی ہے آپ کا دل حلقہ ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے غیبت نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مظلوم کو اجازت دی ہے کہ جس پہ زیادتی و ظلم ہو رہا ہے جیسے جسے آپ کے حسد کیا جائرہ آپ کو عذیت تقریف لی جاتی ہے تو یہ بچارہ مظلوم ہے اس کے لئے جائز ہے کہ وہ جو ظلم تو اس کی داستان کسی دوسرے سے شیئر کرے تاکہ اس کی دل کو تسلی اور دل جائے حلقہ ہو جائے اسے چھٹا پر اللہ یحب اللہ الجہرہ بسوئی یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالی بری بات کو پسند نہیں کرتے اللہ منظر نہیں مگر وہ شخص جس پر ظلم ہوا وہ اس سے جو ہے مفقہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو بالکو اجازت ہے وہ غیبت میں داخل نہیں ہے ہاں لیکن ویسے جو ہے ہر ہمہ شما کے سامنے بار باری کہنا یہ شکایت بنتی ہے اور شکوہ شکایت اللہ کو پسند نہیں ہے ایسا آدمی جس سے ذکر کرنے میں آپ کا واقع دل حلقہ ہو وہ بھی کوئی تسلی کے دو لفظ آپ سے کہے گا ایسے بندے سے ذکر کرنے میں کوئی مذاقع نہیں اور یہ غیبت میں داخل نہیں ہوگا بہت بہت چکے ہیں